احسان ترجمہ قرآن پرگرام میں خوش آمدید محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں اٹھائیس میں سپارے کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش خدمت ہے اٹھائیس میں سپارے کے آغاز میں سورة المجادلہ ہے سورة المجادلہ کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش خدمت ہے ترجمہ تشریح سے پہلے سورة المجادلہ کا تعارف اس سورت میں بنیادی طور پر چار اہم موضوعات کا بیان ہے پہلا موضوع ظہار ہے اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا انتی علیہ کا وحری امی یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے سورت کی ابتدا میں اسی کے احکام کا بیان ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں کے تحت آنے والی ہے دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض جہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں نیزباد صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنے چاہیے چوتھا اور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے صورت کا نام مجادلہ یعنی بحث کرنا اس کی پہلی آیت سے دیا گیا ہے جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے خاتون کا یہ واقعہ آگے آ رہا ہے صورت المجادلہ مدنی صورت ہے اور اس میں بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون تھی جو حضرت عوص بن سامت رضی اللہ تعالی عنہما کے نکاح میں آئی تھی جو بوڑے ہو چکے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے تو اسی کو ظہار کہتے ہیں اسلام سے پہلے ظہار کے نتیجے میں میہ بیوی ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کے ملاب کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا اگرچہ حضرت عوص بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ جذبات میں آ کر کہتو گئے تھے لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے تو یہ خاتون پریشان ہو کر حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اس صورت حال کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو اس پر خاتون نے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے طلاق کا کوئی لفظ تو نہیں کہا ان کے اسی بار بار کہنے کو آیت میں بحث کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالی سے فریاد شروع کر دی کہ یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ضائع ہو جائیں گے پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی ہی رہی کہ یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں ظہار کا حکم اور اس سے رجوع کرنے کا طریقہ بتلایا گیا چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے آگے اللہ نے فرمایا اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے یقیناً اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے یعنی ایسا کہنا گناہ ہے لیکن اگلے ہی جملے میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے چنانچہ فرمایا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہاں سے ظہار کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ ظہار کے بعد میاں بیوی کے لیے اپنے مخصوص تعلقات یعنی جمع بوسو کنار وغیرہ جائز نہیں رہتے البتہ ظہار سے رجوع ہو سکتا ہے جس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے ان آیتوں میں کفارہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ممکن ہو تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کرے لیکن اگر کسی کو غلام کی قدرت نہ ہو جیسے کہ آج کل غلاموں کا وجود ہی نہیں رہا تو اس کو دو مہینے متواتر روزے رکھنے ہوں گے اور اگر کوئی شخص بڑھا پے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کفارہ ذکر فرما کر کے آگے فرمایا یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمہ دو متواتر مہینوں کے روزے ہیں قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ظلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ظلیل ہوئے تھے اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھ دے گا اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور چاہے وہ سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن و آمان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح کانبھوسی اور ایسے اشارے شروع کر دیتے تھے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں بعض منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ جو دو چار افراد سرگوشی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے آگے اللہ نے فرمایا پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا یہودیوں کی ایک اور شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو اور السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر ہلاکت ہو چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغز کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے اس آیت میں ان کی اسی شرارت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات انشاد فرما کر کہ اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اپنے دلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا اپنی مذکورہ بالا شرارتوں کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان پر سزا کیوں نہیں دیتا اور چونکہ ہم پر کوئی سزا مسلط نہیں ہو رہی اس لیے ثابت ہوا کہ ہم برحق ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرما تھے جسے صفح کہا جاتا ہے آپ کے اردگر بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ ذرا سمٹ سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائیں اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں اس پر کچھ منافقین نے برا منایا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے عام طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول نہیں تھا لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا ہو اس لیے آپ نے انہیں اٹھا دیا ہو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایک تو مجلس کا عام حکم بیان فرمایا گیا کہ آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے اور دوسرے یہ حکم بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تو وہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر نئے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں البتہ کوئی نئے آنے والا خود کسی کو اٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا جیسا کہ ایک حدیث میں آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم مذکور ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو آگے اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اے ایمان والوں جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو جو لوگ حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کا وقت مانگتے تھے بعض اوقات وہ غیر ضروری طور پر آپ کا زیادہ وقت لے لیتے تھے چونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو خود سے اس کی بات نہیں کاٹتے تھے اس لیے بعض لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے جن میں کچھ منافقین بھی شامل تھے چنانچہ اس آیت نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کوئی شخص آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہے وہ پہلے کچھ غریبوں کو صدقہ خیرات کر کے آئے البتہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ اس حکم سے مستثنہ ہے صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی گئی تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تنہائی کا وقت لیا تو ایک دینار صدقہ کیا تھا اس کی ایک مسلحت یہ تھی کہ وہی لوگ تنہائی میں آپ کا وقت لیں جنہیں واقعی ضرورت ہو اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا جیسا کہ آگے تشریح میں آ رہا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو آگے اللہ نے فرمایا یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو صدقہ کرنے کا جو حکم پچھلی آیت میں دیا گیا تھا اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا کیونکہ جس مقصد سے وہ حکم دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لینے سے احتیاط کرنے لگے تھے اور منافقین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب بھی پہلے جیسا طرز عمل جاری رکھیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا چنانچہ اس آیت نے فرمایا کہ اب صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے البتہ اپنے دوسرے دینی فرائض مثلا نماز اور زکاة وغیرہ ادا کرتے رہو چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے اس سے مراد منافقین ہیں جنہوں نے جہودیوں سے ایسی دوستی گانٹھی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے چنانچہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے آگے اللہ نے فرمایا یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے اور یہ جانتے بوجتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے یعنی جس طرح ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے یہ لوگ سازشیں کرنے کے باوجود قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی جوابی کا روائی سے بچ سکیں چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما کر کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے آگے اللہ نے فرمایا پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو زلیل کر کے رکھ دے گا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ دوزخ والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جمع کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے یہ شیطان کا گروہ ہے یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤگے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کے تحت تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ غیر مسلموں سے کس قسم کی دوستی جائز اور کس قسم کی ناجائز ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرما کر کے آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے محترم ناظرین یہاں سورة المجادلہ کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا اس کے بعد سورة الحشر کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش خدمت ہے ترجمہ تشریح سے پہلے سورة الحشر کا تعارف یہ سورة حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک بڑی تعداد آباد تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و آمان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا لیکن ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھا اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے چنانچہ انہوں نے در پردہ مکہ مکرمہ کے بد پرستوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کروگے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نظیر کہلاتا تھا ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے جس سے معاہد اللہ آپ شہید ہو جائیں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نظیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے کچھ منافقین نے بنو نظیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے چنانچہ بنو نظیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سیوہ وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعے پر تفسرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا چونکہ اس صورت کی آیت نمبر دو میں یہ لفظ آیا ہے جس کی تشریح آیت نمبر دو کے تحت آ رہی ہے اس لیے اس صورت کا نام صورہ حشر ہے اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اسے صورہ بنی نظیر بھی کہا کرتے تھے محترم ناظرین آگے صورت الحشر کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش کرنے سے پہلے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ صورت الحشر کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش کیا جائے گا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں